کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسو مسیح ایک قواری مریم سے ہی کیوں پیدا ہوا یقینا یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا اگرچہ آپ بائبل مقدس کے طالبین نہیں ہیں اگرچہ آپ نے بائبل مقدس کو نہیں چانا تو آج ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے میں ہوں اسرائیل کرسٹوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کی روح سے میرے عزیزوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ ہی ہمیں فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جس کا نام ہے بائبل کی روح سے فوراں لائک کر دیجئے خداوند آپ کو برکہ دے کلام مقدس میں یہ سایہ کی کتاب اس کا ساتھ باب اور اس کی چودہ آیت مبارکہ میں یوں مرکوم ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امانیویل رکھے گی دوستو آج کی یہ ویڈیو ہمارے خاص ووچر کی فرمائش پر بنائی جاری ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسو آخر ایک قواری کے ذریعہ ہی دنیا میں تھیوں آیا آخر کیا اہمیت اس بات کی کہ جب ہم سب ایک ہی طریقے سے دنیا میں آتے ہیں جو کہ خدا کا الہی انتظام ہے مگر کیوں یسو ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک خاص طریقے سے دنیا میں آیا ایسی کیا بات ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا جس کا ہر ایک شخص کو پتا ہونا چاہیے چاہے وہ مسیحی ہو یا غیر مسیحی یہ بات ہم سبوں کے لیے بہت ضروری ہے آج ہم اس بات کی اہمیت پر ضرور کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ اس خاص پہلوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ایک تک دیکھئے میرے عزیزو یسو مسیح کا ایک قواریوں سے پیدا ہونے کا ایک بہت ہی عظیم مقصد تھا جس کا تعلق ہماری نجات سے تھا جس کا تعلق ہماری سلویشن سے مقتی سے تھا اگر یہ مجزہ یہ مرکل نہ ہوتا تو ہماری نجات کبھی بھی ممکن نہ ہوتا کیا آپ کو اس پر کوئی شک ہے ذرا اس پر گو کیونکہ یسو ایک قواری سے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کا آدم کی آل سے اس کی بلڈ لائن سے کوئی تعلق نہ تھا یہ بات یسو مسیح کو بہت انوکھا بناتی ہے اگر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے تو اس بات پر گوھر کرنا پڑے گا کہ آدم کے گناہ کے باعث کل نسل انسانیت اس آدم کے گناہ کے باعث بوری طرح سے متاثر ہوئی اس کا گناہ آگے چل کر تمام نسل انسانیت میں ٹرانسفر ہو گیا منتقل ہو گیا مقدس پلول سلسول رومیو کے خط میں تحریر کرتے ہوئے بتاتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا یہ ریفرنس رومیو کا عام خط اس کا پانچ باب اور اس کی بارہ آیت مبارکہ سے لیا گیا آدم کی ایک نافرمانی کے عمل نے تمام انسانیت پر چیہ اثر ڈال یہ نافرمانی تمام آدمیوں میں گناہ کی لانت اور موت لے کر آئی یہ لانت باغ ادن کے اس دن سے باب سے پیدا ہوئی جو بچوں میں پہنچ گئی وہ بھی زمین پر تمام جنریشن پر ہر ایک نسل پر جو زمین پر پیدا ہوئے اس آیت کی مدد سے ہم اس بات کا پتہ لگا پاتے ہیں کہ گناہ اس کی ساری آل پر اس کی نسل پر لاغو ہو گیا اپلائیڈ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم اور ہوا خدا کے لیے سپیرچولی ڈیڈ ہو گئے یعنی کہ روحانی اعتبار سے خدا سے دور ہو گئے خدا کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے اور اس سے آدم اور ہوا دور ہو گئے یعنی کہ خدا کی لائف سے ڈیپارٹ ہو گئے یاد رکھئے گا میرے دوستو خدا ہی زندگی کا حقیقی سرچشمہ ہے اور خدا نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے اس پھل میں سے نہیں کھانا سولح نافرمانی کرنے کے باعث آدم اور ہوا خدا سے سپیرچولی طور پر ڈیپارٹ ہو گئے یہ روحانی طور پر ڈیڈ ہو گئے یعنی کہ سپیرچول ڈیڈ تمام انسانوں میں ٹرانسفر ہو گئے اور تب سے ہر انسان انہیریٹڈلی یعنی کہ توارسی طور پر گناہ کی لانت میں اور موت میں پیدا ہوتا ہے اور موت کیلئے پیدا ہوتا ہے اور یہ باغی اردن سے لے کر اب تک جاری ہے دوسرے لفظوں میں انسانی خون میں بلڈ لیند میں ایک لانت کرز جاری ہے کیونکہ ہم آدم کی نسل سے ہیں اور ہم میں گناہ پایا جاتا ہے اس لئے ہم گناہ کرتے ہیں ہم سب نے گناہ کیا ہے کوئی بھی شخص جو زمین پر پیدا ہوا ہے وہ آدم کی اولاد ہے اس لئے رومیو تین باپ اس کی چھبیس آیت میں مرکوم ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں یہودی اور غیر یہودی میں کوئی فرق نہیں یہاں تک کہ ابراہام کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی اس بات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے جی ہاں گناہ ہم تمہارے اندر ہے کیونکہ ہم آدم کی اولاد یسو مسی ناصری کا تجسم ایک بہت بڑا موجزہ ہے یسو مسی ناصری جو کہ عام انسان نہیں ہیں وہ الہی شخصیت ہیں اسی لئے یسو مسی ناصری کا جو تجسم ہے وہ ہمارے لئے موجزے سے بڑھ کر ہے وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا موجزہ نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے یسو مسی ناصری الہی فطرت رکھے اسی لئے وہ امینویل کہلاتے ہیں جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ لیکن اس انسانیت کا دوسری انسانوں سے مختلف ہونا بہت ضرور انسانوں کو بچانے کے لئے ایک شخص کو ضرور ہے کہ وہ گناہ اور لانت میں پیدا نہ ہو خدا نے یہ سب انتظام ایک واری کے حاملہ ہونے کے ذریعے سے سر انجام دیا کیونکہ یسو مسی یوسف کا تخم یعنی کہ سیڈ نہیں تھا جس کی اصل وجہ یہ تھی یوسف بھی انسان ہوتے ہوئے آدم ہی کا فرزان تھا اور نسل انسانیت مرد کی کے باعث آگے بڑھتی ہے اس لئے مسیح میں توارسی طور پر انہیریٹڈلی کوئی گناہ کی لانت اور موت نہ تھی کیونکہ وہ کسی انسان کا تخم یعنی کہ سیڈ نہیں تھا کوئی انسانی باپ اس سے بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسیح مریم کے رحم میں روح قدس یعنی کہ ہالی سپرٹ کے سایہ ڈالنے کے نتیجہ میں آیا خدا کا بیٹا ہی صرف ایسا انسان ہوگا جو بینہ کسی لانت کے کرس کے پیدا ہوگا مسیح کے اس بے مثال انوکی پیدائش ہی نے خدا کے الہی منصوبے کو پورا کر دی اور یہی تھی یسو مسیح کی پیدائش جو اس کے الہی منصوبے کو پورا کر دی جو کہ گناہ اٹھانے والی قربانی تھی اور اب سب جانتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا برہ تھے جس میں کوئی عیب نہ تھا اور عیب آپ جان چکے ہیں یعنی کہ اس میں کوئی گناہ کی لانت اور موت نہ تھی وہ پاک تھا اور رزا کرانہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اٹونمنٹ ڈال کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا اور وہ ایک واری سے جس کا نام مریم ہے اس کے وسیلہ سے آیا جو کسی مرد کو نہیں جانتی شیواز ورجن میرے عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب دنیا میں کس طرح سے آئے اور کیا حمد ہوتا ہے ایک انسان کی پیدائش کا آپ کو بہت بھی معلوم ہے لیکن مسیح اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت آئے اور وہ تھا میں گناہ اور اس کے نتائج سے اس کے کونسیکوینسز سے عبدی رہائی دینے کے لیے ہمیں ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں موت کے بند سے چھوڑانے کے لیے یہ خدا کا ایک الہی انتظام تھا اور اس کی اصل وجہ میری اور آپ کی وقع تھی یسو مسیح نے نیا ادنامے میں مختلف مقامات پر اس بات کو بار بار بتایا کہ باپ نے آپ کو یعنی کہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے آپ کبھی بھی انسان نہ تھے بلکہ آپ انسان بن گئے آپ خدا کا کلمہ تھے جس کے ذریعے خدا نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا صرف آپ ہی تھے جس میں گناہ کا انصر نہ تھا جس میں گناہ کا الیمنٹ نہ تھا اور آپ کل انسانیت کو جو گناہ کے ہاتھوں بکی ہوئی تھی اسے رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے اپنا خون بھا کر سب انسانیت کو بچا لیا کلام مقدس میں اگر یوہنہ کی انجیل اس کا دین باپ اس کی سولہ آیت مبارکہ پر ہوئی جائے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیں شاکین زندگی پائے حاللویہ خداوند یسو مسیح ناصری جو کہ خدا کا بیٹا تھا میرے اور آپ کے لیے یعنی کہ ہم سب انسانوں کے لیے انسان بن کر آ گیا اور خدا نے اسے میرے اور آپ کے لیے مرنے دی خداوند کا شکر ہو خدا کے زندہ کلام میں سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ریفنس دیکھیں گے اور وہ ہے عبرانیوں کا عام قد اس کا دس باپ اس کی چار سے چھے آیتیں مبارکہ کلام مقدس میں یہ عمر قوم ہے چونکہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے اسی لیے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ تُو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بد انتیار کیا پوری سوختنی قربانیاں اور گناہوں کی قربانیوں سے تُو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورکوں میں میری نظمت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو اور اگر ہم اسی باپ کی دسویں آیت پر گوڑ کریں تو لکھا ہے اسی مرضی کے سبب سے ہم یسو مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وصلہ سے پاک کیے گئے آلالویا تو میرے عزیزو یہ تھا وہ رزن جس کے باعث یسو مسیح دنیا میں آئے یسو مسیح ناصلی نے مقدسہ مریم کے ذریعے آنا قبول کیا میرے عزیزو میں آپ کوئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح کبھی بھی انسان نہیں تھے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یسو مسیح ناصلی میرے اور آپ کے لئے انسان بنے کیونکہ ان کا بلڈ ہی پرفیکٹ تھا جس میں کوئی کرس کوئی لانت نہیں تھی جو کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دا کرنے کے لئے ایناف تھا اسی طرح ہم اگر رومیو کا عام خط اس کا پانچ باپ اس کی اٹھارہ آیت مبارکہ پڑھیں تو کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے کہ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا ویسا ہی راستبازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں وہ نعمت ملی جس سے راستباز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنگار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راستباز ٹھہریں گے خداوند کے زندہ کلام کے پڑے اور اس کی سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو تو میرے عزیزوں یہ تھی وہ وجہ جس کے لیے یسو مسیح دنیا میں آئے اور آپ اس وجہ کو جان چکے ہیں یسو مسیح ناصری اس لیے دنیا میں آئے تاکہ میرا اور آپ کا کفارہ دا کریں اور اسی پرپس کے لیے انہیں مقدسہ مریم کے بطن سے اس دنیا میں آنا پڑا تو یہ تو تھی ماری آج کی ویڈیو میرے عزیزوں اس ویڈیو کو دوسرے مسیحوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انجیلی بشارت کا کام خوش سلوپی سے ہونا کرا پائے خداوند آپ کو برکت دیں